گجرات میں اس سال کے آخر میں ویدھان سبح چناؤں ہے لیکن چناؤںوں سے پہلے کانگریس کے دلت ویدھائک جگنیش میوانی کی گرفتاری سے گجرات کی سیاست میں اُبالا گیا ہے جگنیش کی گرفتاری کافی ناٹ کی انداز میں آدھی رات کو کی گئی اور اس گرفتاری کو لے کر کانگریس نے بی جے پی پر کئی گم بھی راروپ لگائے ہیں آخر کیا ہے جگنیش میوانی کی گرفتاری کی اصل وجہ دیکھتے ہیں اس ریپورٹ میں جگنیش میوانی پچھلے سال ستمبر میں کنہیہ کمار کے ساتھ کانگریس میں شامل ہوئے تھے بطور دلت نیتا میوانی پہلی بار ہاردک پٹیل اور الپیش تھاکور کے ساتھ 2017 کے ویدان سبح چناؤں کے دوران گجرات میں بی جے پی کی ستہ کو چناؤتی دینے والے یوہ چہرے کے روپ میں سامنے آئے تھے اس کے بعد سے ہی جگنیش بی جے پی کے نشانے پر رہے ہیں گجرات کانگریس نیتا اور وڈگام ویدھائک جگنیش میوانی کو اسم پولیس نے گرفتار کر لیا ہے انہیں پولیس نے پالنپور سرکیٹ ہاؤس سے دیر رات ساڑھے کیارہ بجے گرفتار کیا میوانی کو اسم لے جائے جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ ایک ٹویٹ کے لیے حراست میں لیا گیا ہے جگنیش میوانی کے سمرتھکوں کا آروپ ہے کہ اسم پولیس کی اور سے ان کو ایف آئی آر کی کوپی نہیں دی گئی جو کتھت روپ سے ان کے خلاف درج ہے خبروں کی معنی تو جگنیش کو پی ام موڈی کے خلاف کیے گئے ایک ٹویٹ کی وجہ سے گرفتار کیا گیا ہے جگنیش نے کچھ ٹویٹ کیے تھے اور گوڑ سے کا نام لے کر پردھان منطری نریندر موڈی سے گجرات میں سامپردائک جھڑپوں کے خلاف شانتی اور صدبھاو کی اپیل کرنے کو کہا تھا میوانی کی گرفتاری کی بات کانگریس نیتاوں نے اس کا ویروت کیا ہے یوہ کانگریس ادھیکش شری نواز بی بی نے کہا کہ گجرات کے ایک چنے ہوئے ایم ایل اے کو آدھی رات میں اپرادیوں کی طرح اسمپولیس نے گجرات سے گرفتار کیا ہے وہ بھی بینا کسی ایف آئی آر کوپی یا گرفتاری کے آدیش دکھائے ایک لوگتنطر کے طور پر آخر کس دشاں میں ہم جا رہے ہیں سوچنے کی آوش شکتہ ہے میں جگنیش میوانی کی ترنت رہائی کی مانگ کرتا ہوں جگنیش میوانی کی گرفتاری پر کانگریس نیتا کنہیا کمان نے ٹویٹ کر کے کہا کہ آدھی رات کو جگنیش میوانی بھائی کے ایک ساتھی نے کال کر کے بتایا کی اسمپولیس جگنیش بھائی کو پالن پر گجرات سے گرفتار کر کے ان کو اسم لے جا رہی ہے نہ موبائل ہیں ان کے پاس نہ ہی ہم کو کوئی ایف آئی آر کی کوپی دی گئی ہے جنتہ کے چنے ہوئے پرتینیدی کے ساتھ یہ انیائے ہے وہی جگدیش تھاکور نے جگنیش میوانی کی گرفتاری کو لے کر کہا جگنیش کے خلاف آر ایس ایس پر کیے گئے ایک ٹویٹ کو لے کر ایف آئی آر درج کی گئی تھی یہ ایک ویدھائی کو ڈرانے اور دھمکانے کی کوشش ہے آگے انہوں نے کہا کہ ایسی کاروائی سے نہ کانگریس ڈرنے والی ہے نہ جھکنے والی ہے ہماری لیگل ٹیم جگنیش کے لیے کانونی لڑائی لڑے گی آپ کو بتا دے کہ جگنیش میوانی گجرات کانگریس کا دلی چہرہ ہیں اور ان کی گرفتاری ایسے وقت میں ہوئی ہے جب اسی سال کے آخر میں گجرات میں ویدان سبح چناب ہونے ہیں ڈی بی لائیف کی ریپورٹ ہمارے چینل سے جڑے رہنے کے لیے یوٹیوب پر ٹائپ کریں ڈی بی لائیف سبسکرائب بٹن کو کلک کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ خبریں آپ تک پہنچتی رہیں دیکھتے رہیے ڈی بی لائیف کیونکہ یہاں ہیں خبریں لگاتار موسیقی